اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویویز میں امتیار سیال آپ دیکھنے سیال اسٹریٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹر ٹو ریل اسٹریٹ امید کرتا ہوں ساتھ دوست خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھیں سویسل سلام میرا ورسیس پاک سے انہوں گے آج مشہلل سے ہم بات کریں گے ڈی ایچ اے فیز نائن پیزم کے اوپر نائن پیزم ایسا فیز ہے کہ یہ نا چاہتے ہوئے بھی ساتھ میں اٹیچ ہو جاتا ہے جیسے اب ٹین کی بات کریں نائن پیزم کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے سیون کی بات کریں نائن پیزم کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے تو ان کے اندر کافی وہ مجھے بتانا پڑتا ہے اور ساتھ میں انڈیپینڈنٹ فیز ڈسکس کرنے کے لیے مواد کافی کم رہا جاتا ہے لیکن آپ آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا شروع کہاں سے ہوا تھا اور اب انڈ کہاں پہ ہو رہا ہے فیز تو دوزہ دو دوزہ تین سے آنا شروع ہو گی تھی فیز نائن پیزم کی فیز ٹین نائن ٹین اس کو کہتے تھے آپ جو صورتہ نے دوزہ پندرہ میں بیلٹ ہوا دوزہ سولہ میں اس کی ارث بریکنگ ہوئی اس میں ورکنگ شروع ہو گئی دوزہ تیس میں پوزیشن دینا شروع کیا اور اب تقریباً کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھے سیکٹرز کے اندر پوزیشن آ چکا ہے ریزنیشل پاکٹ میں اور زون ون کمیسیل کے اندر پوزیشن آ چکا ہے یہ اتنا بڑا فیز ہے جس کو تیار ہونے میں ٹیم بھی لگے گا لوگوں نے پیسے کتنے کمائے سے جب یہ بیلٹ ہوا تھا تو اس کا ریز انڈ جو تھا ساٹھ لاکھ پہ فائل تھی اور پھر فائل کے بعد یہ کنورڈ ہوا تو ساٹھ لاکھ سے پلاٹ شروع ہوئے تو پھر پچتر لاکھ میکسیمم پچتر لاکھ ترکی ہے اس کے بعد مارکٹ آسا سا اوپر گئی پھر تھوڑا سا بران ہے پھر کیونکہ دوزہ سونہ کے اینڈ پہ دوزہ سونہ کے میڈ میں انہوں نے ٹیکس لگا دیئے تو اس سال مارکٹ بہتر رہی پریزم کے اس کے بعد تھوڑا دپاؤ میں رہی اس نے سرکل جو کیا کروڑ روپے کی بریکن میں یہ پیچتر لاکھ سے کروڑ کی بریکن میں اپلوٹس نے کافی سٹیک کیا اس وقت بھی میں نے کافی لوگوں کہا تھا کہ آپ پرشیس کریں اس کے بعد جب یہ کیونکہ پریزم ایسا فیز ہے جس میں اب بھی تقریباً کوئی دس سال کا کام پائنس سال کا کام ایسے انویسمنٹ پوریٹ آبیو سے پڑا ہوئے لیکن پائنس سال ہم رکھیں گے دس سال میں جائیں گے تو پھر فیز ٹین اس کے اندر آ جائے گا بیسٹ ہے آپ اس میں سیز دیکھ لیں پانچ ملہ دس ملہ کنال دو کنال چار ملہ کمرشل آٹھ ملہ کمرشل یہ اس کے اندر سیز ہیں سارے اس کے اندر ہمیں کہاں پہ جانا ہے میں نے ہمیشہ کنال کو رکمنٹ کیا اور کنال میں بھی ایوریس پلات کو رکمنٹ کیا ہے کہ آپ ایوریس پلات پرچیس کریں اس وقت جو ہمارے اگر ہم بوٹم ٹاپ کی بات کریں تو جے بلاک سے لے کر آر بلاک تک جو پانچ ملہ کی کیٹنگ ہے اس کے اندر آپ کا ساٹھ لاکھ پہ بھی آپ کو پلات مل جاتا ہے اور اس کا جو ٹاپ ہے وہ ایک کروڑ دس لاکھ پندرہ لاکھ تک چلا جاتا ہے جو کہ آر بلاک میں پوزیشن ہے یا کیو بلاک کے اندر آتا ہے بہترین یہ لوکیشنز ہیں اس کے اور اس میں آپ اگر ایک کروڑ بیس کا بھی لیتے ہیں پندرہ کا لیتے ہیں دس کا لیتے ہیں میرے خیال میں یہ بھی بہت ابھی اس کے اندر کتنا پرافٹ مجھوڑ ہے فورٹی سے ففٹی پرسنٹ آپ کو ففٹی پرسنٹ پرافٹ جب ملے گا تو آپ کا تسلیق ہی ہو جائے گی کہ تو آپ کی انویسمنٹ آپ کے سامنے آن گرونڈ ہے آپ وہاں پہ انویسمنٹ اگر کرتے ہیں اگر آپ اس کو ٹائم کو زیادہ ڈیلے کریں گے تو اس میں پرافٹ ریشو میں اضافہ ہونا شروع جائے گا لیکن ہم کیوں کہ بات کرتے ہیں انویسمنٹ کی تو زیادہ پرافٹ جب آ جائے گا اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ پانچ ملہ میں اگر ہم جاتے ہیں کپیسٹی کے حساب سے تو ساٹھ لاکھ سے لے کر ایک سو پندرہ لاکھ تک ہم جا سکتے ہیں جس میں سارے بلوک یہ آ جاتے ہیں جی آ جاتا ہے کے آ جاتا ہے آر آ جاتا ہے پی آ جاتا ہے دس ملہ کا جو ریٹ ہے ایل بلوک میں لو پرائسز ہے ایل بلوک میں کے بلوک میں نیچے والے پورشن میں لو پرائس ہے تو ہمیں ایک سو دس میں ملنا شروع ہو جاتا ہے اور جو ٹاپ ہے کیو بلوک اور آر بلوک ہے وہاں پہ ہمیں ایک سو ستر سے ایک سو سی لاکھ کی بریکٹ میں دس ملنا کا پلات ملتا ہے جو کہ ٹاپ لوکیشن میں آتا ہے ایوریج پلات ہمیں ایک سو پیمتیس پچیس کا پنتالیس کی بریکٹ تک مل جاتا ہے اور یہ انویسمنٹ کے لیے حوالے سے بھی اچھا ہے اور آپ اگر گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کی لوکیشن بھی بہترین ہے کنال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کنال ہمارے پاس این بلوک میں لوکیشن کا جو ہے وہ ملے گا ڈیڈ اینڈ کے اوپر ہمیں ایک سو پچاس سے پچپنتے بریکٹ میں بی بلوک کی ڈیڈ اینڈ کے اوپر این بلوک کی ڈیڈ اینڈ کے اوپر کے بلوک میں کہیں نہ کہیں اور ہمیں پی بلوک میں نیچے والے پورشن میں کہیں جا کے پی بلوک میں پہلے لو ریٹ ہوتے تھے آپ کیوں کہ پانچ منہ دس منہ کی کٹنگ آ چکی نیچے تو کب اب اس کی کنال کی ویلیوز بہتر ہونا شروع ہوگی اور بہتر ہیں باقی کوئی ڈیڈ اینڈ کا پلارٹ نہیں آر میں ایک آتا پلارٹ ہے لیکن وہ بھی ہمیں ملتا ہے دوکر ایک سو پچاس سی نوے کی بیکٹ میں ملتا ہے ایک سو پچاس ساٹھ کا پلارٹ این بلوک میں یا بی بلوک میں آپ کو مل جاتا ہے اور یہ بہت بہتر ہے آپ اگر پرچیز کر لیں تو اس کے بعد ٹاپ اس میں زیادہ ایوریج ہے ایوریج آپ یعنی کہ آپ کو اٹھائی کروڑ تک بہت اچھے پلارٹ مل جاتے ہیں سوہ دو کروڑ اٹھائی کروڑ دو ساٹھ تک پیسٹھ تک اچھے پلارٹ مل جاتے ہیں دو ساٹھ سے پھر تین کروڑ کی بریکن میں ٹاپ کٹیگری آ جاتی جس میں آپ یہ کہہ رہے کہ کٹیگری کا پلارٹ ہے کارنر ہے فیسنگ پارک ہے بڑے روڑ کا پلارٹ ہے یہ آپ کو پھر ملنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ کم پلارٹ ہوتے ہیں اور میں ان کو ریکمنٹ بھی نہیں کرتا کبھی میں نہیں کہا کہ آپ پیک پرائس کے اوپر جا کے کوئی بھی پلارٹ پرچیس کریں کیونکہ جب مارکیٹ ریورس ہوتی ہے تو پیک پرائس والا پلارٹ ہمیشہ نیچے آتا ہے جو لو پرائسز کے پلارٹ ہوتے ہیں وہ اتنا نیچے نہیں آتے جتنا کہ یہ بڑا تھا لیکن ایک چیز یاد میں رکھنا جو ڈیڈ ڈینڈ کے پلارٹ ہوتے ہیں لو مارکیٹ میں تو بلکل ان کو کوئی نہیں پوچھتا فاس مارکیٹ میں پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں جب مارکیٹ اپ جا رہی ہوتی تو پھر ان کی منڈی مارکیٹ چل پڑتی ہے لیکن جب وہ ریورس ہوتی ہے مارکیٹ تو ان کو پوچھتا کوئی نہیں پھر بھی جا کے کہیں جب اس وقت کیالات کو دیکھیں یا دو مینے پہلے کیالات کو دیکھیں جب کسمن بلکل نہ ہونے کے برابر تھا تب کیٹیگری پلارٹ کو پھر بھی گاگ پوچھ لیتا تھا تو کیٹیگری میں نقصان نہیں ہے وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی آپ کو فیدہ ہی مل سکتا ہے کمرشل کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں چار مرنہ ہمیں جو سیکٹر کے اندر ملتا ساڑھے تین سوہ تین کروڑ کی بریکٹ ملتا ہے اگر ہم زون کی بات کرتے ہیں تو زون میں ہمیں پلارٹ ساڑھے چار کروڑ سے نیچے نہیں ملتا زون تھیری کی بات کرنے تو وہاں پہ ساڑھے چار اور پونے پانچ کی بریکٹ کا ہے اگر آپ اول کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں پلارٹ مل جاتا ہے ساڑھے پانچ اور چھے کی بریکٹ سوہ پونے چھے ساڑھے پانچ میں مل جاتا ہے سوہ پانچ میں بھی کئی نگیں مل جاتا ہے اگر ہم زون ٹو کی بات کرنے تو وہاں پہ بھی تقریباً یہی ریٹ ہے کہ پانچ سوہ پانچ کی بریکٹ کے ریٹ ہے زون ون کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو زون ون میں پوزیشن ہے کیونکہ چار مرلہ وہاں پہ آپ کو چھے کروڑ سے لے کر ساڑھے سات کروڑ کی بریکٹ میں ملتا ہے اور آٹھ مرلہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں زون تھیری کی تو زون تھیری میں آٹھ مرلہ میں ملتا ہے نو کروڑ پیسے لے کر دیارہ کروڑ کی بریکٹ میں زون ٹو کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں عظیباً اب یہ کہلے کہ دس کروڑ سے بارہ کروڑ کی بریکن میں اگر زون وان کی بات کریں وہاں پسیشن ہے وہاں پہ ہمیں کوئی دس کروڑ کی بریکن سے لے کے اٹھارہ کروڑ کی بریکن کا ملتا ہے اٹھارہ کروڑ میں چیدہ پلات ہیں جو مین کے اوپر آتے ہیں یہ ٹوٹل اس کے پرائیسز تھی اب ہم نے بات کرنی کہ اس میں آیا انیسمنٹ بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی تو میرا مشورہ ہمیشہ یہی رہا ہے پریزم کے حوالے سے میں نے کافی بات کی کافی کلائنٹس میرے ساتھ اٹیچ ہے کافی لوگوں نے میرے ساتھ پرچیس کیا اور پریزم میں سپیشلسٹری ہوں میں کیونکہ پریزم کا جب دو ہزار پندرہ میں 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 یہ اس کی بیلٹنگ ہو تھی جس طرح بھی فیس ٹین کی بیلٹنگ ہونے جاری تو تب سے اس کے ساتھ میں اٹیچ ہوں اور کبھی بھی میں نے اس کو سکپ نہیں کیا اپنے ورکنگ سے تو اس وجہ سے اس کے اوپر مجھے عبور ہے اور اس سے لوگوں نے کافی پیسے بھی کمائے اور اس میں ابھی جو پیسے کمانے والے لوگ ہیں دو سے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو انویسمنٹ کرتے ہیں ایک ہوتے ہیں انڈ جوزر وہ اگر پرچیس کرنا چاہتے تو ان کے لیے بہت بہترین مواقع ہیں اور ان کے لیے ایڈیل ٹیم میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جہاں پہ آئے اور پرچیس کر کے رکھ لے فیوچر میں اس فیز میں پلات لینا بھاب ہوگا اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ یہ اتنا پاپولر فیز ہوگا کہ لوگوں نے کہنا کہ جس طرح آپ رایہ کے پاس جاتے ہیں لوگ حالانکہ کے بلو آپ کو ال کو آگئے کے کو پوچھتے ہی کوئی نہیں تھا لیکن آپ رایہ کی وجہ سے لوگ وہاں پہ کافی جا رہے ہیں اسی طرح نائنگ پرزم کے اندر بھی لوگ آئیں گے اور پاپولیٹی ہوگی اس فیز کی اس کی اپروچ بہت اچھی اس کے راستے بہت اچھی اس کی ٹیفیک کا دباؤ نہیں ہوگا ہے اس کے روڈ فیز اچھے میں اس کے اگر پچاس فیٹ روڈ ہے جو کہ پہلے فیزز کے اندر اس کی کارپٹ ہوتی تھی اب بیس فوٹ تیس فوٹ اس کا گرین بیٹ ہوتا تھا پندرہ پندرہ فوٹ گرین بیٹ ہوتا تھا تو بیس فوٹ اس کی وہ ہوتی تھی کارپٹ اس تفاہ انہیں یہ تھیوری کی کہ تیس فوٹ کارپٹ کی ہے اور دس دس فوٹ ان کو گرین بیٹ دیا جو کہ اچھا ہے کیونکہ آپ پرانے فیزز میں جاتے ہیں تو گارییں کراس جلدی نہیں کر سکتی تھی رکنا پڑتا تھا اب یہ کہ آپ فاس سپیڈ میں جائیں تو آپ کو لگے گا کیونکہ پہلے جو ساٹھ فیٹ روڈ کو کور کرتے تھے تو اترہ انہوں نے پچاس فیٹ روڈ کو کور کی ہے تو یہ اچھی ریویلمنٹ تھی اور روڈ سائز اچھے دیئے ان کی اپروچ اچھی ہے اٹیچمنٹ اچھی ہے وہاں پہ پر پارچ وغیرہ امیونٹیز چالتیں کافی بہترین کارپٹریزم کے اندر تو اینڈ میں پرچیس کیا کیوں میں کیا پی میں بیلڈر جتنا زیادہ فیس سیون میں آپ یہ سمجھ دیں کہ فیس سیون میں ٹوئنٹی فائی سے تھارٹی فائی پرسنٹ کی ریکن میں گیا ہے اور باقی سیونٹی پرسنٹ یا سکٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ نائن پرزم کے اندر بیلڈر اپنا پلاٹ لے کے رکھ رہا ہے کیونکہ اس کو یہاں پہ زیادہ پرافیٹ نظر آ رہا ہے کہ کم پرائس میں پلاٹ لے کے زیادہ پرافیٹ گین کرے گا تو یہ وہ انویسٹر ہے جو ریگولر آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے فیور میں بھی جاتا ہے کہ آپ ان سے گھر بنے میں لے لیتے ہیں اور یہ ٹیم دیکھتا ہے اس ٹیم کے حساب سے جب یہ جہاں پہ اڑکے جا رہا ہے سمجھو وہاں پہ باہر آنے والی ہے تو انویسٹر بیلڈر جو ہے وہ سارا نائن پرزم کے اندر آ چکا ہے اس نے اب دس سال جہاں پہ پندرہ سال اسٹے کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایڈیل محول ہے وہ جہاں پہ پلاٹ پرچیز کر رہا ہے ایک انویسٹر ہوتا ہے جو اولی پلاٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے اس سے پرافیٹ اٹھاتا ہے اور اس کے لیے ٹیم بڑا امیت رکھتا ہے وہ کم ٹیم میں زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہے لیکن وہ زیادہ پیسے لگا کے بھی پیسے کما لیتا ہے کچھ انویسٹر ہوتے ہیں جو کم پیسے لگا کے زیادہ کماتے ہیں ان کے لیے فیسٹین ایڈیل ہے جو زیادہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں ان کے لیے بہترین ایک نائیڈیزم کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور وہ ہوتے ہیں جنرین انویسٹر ایک جنرین کسٹمر ہوتا ہے جو ایڈیوزر ہوتا ہے ایک جنرین کسٹمر ہوتا ہے جو انویسٹر ہوتا ہے تو اس کے لیے بہترین محول ہے اور بہترین ایڈیل محول ہے اور بہترین ایڈیل محول ہے اور بہترین اور سپیشل نائنٹرزم کے اندر تو آپ میں سے رابطہ کریں انشاءاللہ پرارٹ سیل کرنو یا پرشیز کرنو کھم وقت آپ کے ساتھ ہے آج کے لیے دیجازت اللہ حافظ